تجابزات مافیا کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ تاجروں کو سامان اپنی حدود میں رکھنے کے لیے مزید ایک دن کی محلت نگران وزیراعلا نے ڈیڈ لائن میں توسیح کر دی بودھ سے کوئی معافی نہیں ہوگی تجابزات کے خلاف بلا تفریق ریکڈ ڈاؤن ہوگا تئیس مقامات کی نشان دہی ہو چکی ناؤنٹز کا خصوصی سکوار تیار انتظام یا بلدیہ عزمہ اور پولیس کا مشترکہ ایکشن ہوگا کمیشنر محمد علی رندھاوہ ایڈنیسٹریٹر رافیہ حیدر اور سی سی پیو کی زیرے صدارت اجلاس سرویسیز ہسپتال میں صحت کی بہترین سرویسیز محسنہ نکوین نے کمر کسلی جدید اوپریشن تھیٹر سینٹرل اوکسیجن سپلائی یونٹ بنے گا پانی اور سیورج کی تمام لائنیں تبدیل ہوں گی ساڑھے تین ارب روپے لاغت آئے گی داتا دربار ہسپتال کا انتظامی کنٹرول محقبہ پرائمری ہیلت کے سپور تیبی سا ہولیات کے لیے ساٹھ کروڑ بے طلب تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں کی بھی اپگریڈیشن ہوگی ہیپارٹائٹس عدویات کی خریداری کے لیے فیصلہ پنجاب کے سترہ شہروں میں سیپ سیٹی پروجیکٹ کی منظوری گجاد، چیالکورٹ، سرگودہ اور شیخ پورا سیپ سیٹی بنے گے آج سو اکتیس کیمرے لگائے جائیں گے وزیرعالہ محسن اکپی کی زیرے صدارت سیپ سیٹی آتھارٹی کا اجلاس منظومے کا جائزہ لگا گیا نگران وزیرعالہ سے گورنر سٹریٹ بینک جمیل احمد کی ملاقات ملکی موجودہ معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال محسن نکپی نے کہا کسان کو سبسڈی آسان کرزے دے کر زیادہ پیداوار کا حدف حاصل کرنا چاہتے ہیں گورنر سٹریٹ بینک نے اقتماع کو سراہا عام انتقابات دوزار چوبیس کے لیے ووٹر لیسٹیں جاری، خواتین اور نوجوان انتقابی نتائج کا فیصلہ کریں گے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو سارچ ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں پنجاب میں کل ووٹرز کی تعداد سات کروڑ باتیس لاکھ سات ہزار آٹھ سو چھانوے ہیں لاہور میں ووٹرز کی تعداد اٹسٹ لاکھ اٹھاون ہزار پچانوے ہو گئی مرد ووٹر چھتیس لاکھ چھتیس ہزار خواتین کی تعداد باتیس لاکھ بائیس ہزار ہے الیکشن ٹمیشن نے ریچرننگ آفیسر تائینات کر دیئے بیس سے بائیس دسمبر تک آگزات نامزدگی جاری ہوں گے پنجاب میں تقرر تبادلے بن الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری آٹھ سو سے زائد اسات ہزار کی ترقی اور تبادلے بھی رمکے دس ہزار سے زائد اسات ہزار تبادلوں کے منتظر ہیں انتظامین آہلی سرحدی علاقوں میں قائم ایک سو انتی سکول بند بچوں کی کم تعداد کے بائیس سکول بند کرنا پڑتا ہے تعداد بارہ سو اٹالیس سے کم ہو کر گیارہ سو انیس رہے ادھر ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے ایک ہزار نئے سکولوں کا مطالبہ گر دیا کہا گزشتہ دس سال میں آبادی بڑی ہے سکول ایک بھی نہیں بنا سوال ہی سمجھ نہیں آیا تو جواب کیا دیتے پہلی سے آٹھویں جماعت تک میٹرم انتہانات کا تجربانہ کام تاریخ، دیگرافیا، ریاضی اور سائنس کے سوال انگلیش پر پوچھے گئے ساٹھ فیصد بچوں کو سمجھ ہی نہ آئی میٹرم کے نتائج چالیس فیصد رہے ایساتیزہ کا آئندہ سال سے انتہانے پرچے لینے کام مطالبہ واچر میٹر لگانے کے منصوبے میں پیشرف چینی کمپنی اور واسا میں ڈالر ریٹ کے اضافی فرق کا تنازہ حل چینی کمپنی پرانے ریٹ پر سات لاکھ سے زائد ووچر واچر میٹر لگانے پر آمادہ نو کروڑ دوپے کی بچت ہوگی واسا نے ریوائز شیڈول مانگ لیا ہے پرانی انارکلی فوڈ سٹریٹ کی بحالی کامیشن روف ٹاپ پریسٹورنٹ بنانے کا فیصلہ پرانی انارکلی کے نظاروں کے لیے مختلف فیو پوائنٹس بنیں گے شہروں کی توجہ تفریق کے لیے فوڈ سٹالز کو جدید بنایا جائے گا محکمہ سیاحت نے پین ڈی کو پلائر دیس دیا ارتشدد مظاہرین اور دھرنوں سے نمتنے کا نیا طریقہ لاہور پولیس جون ٹیکنالوجی استعمال کرے گی سی آئی اے نے جون سے آنسو گیس شیل پھینکنے کا کامیاب تاجر با کیا جون بیعک وقت آٹھ آنسو گیس شیل لے جا سکے گا کامیابی پر آئی جی نے ایس پی فرکان بلال کو انام اور سیٹیپ کیٹ بھی دیا سمگل شدہ اشیاء کی آمد و رفت روکنے کے لیے پیشن ایزر نیٹورک ہب قائم ایف بی آر نے انلینڈ ریوینیو نیٹورک ہب نے سپیشل انٹیلیجنس ٹیم میں تشکیل دے دی اس مگلنگ روپنے کا ٹاست سون گیا گیا بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کیا گیا جاری اب تک بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر انیس ہزار دو سو نواسی مقدمات درج بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر اکیاسی پولیس ملازمین کے خلاف بھی کاروائی کم عمر ڈرائیونگ پر نو ہزار دو سو چھالیس مقدمات درج ہوئے شیرف سلمرود کوٹ لگ پر جیل سے رہا پولیس نے شیرف سلمرود کو تین ایم پیو کے تحت گرفتار کیا تھا لاہور ہائی کوٹ نے رہائی کا حکم دے گیا سابق چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف توہین ایلیکشن کمیشن کیس جیل ٹرائی کے خلاف درخواست پر سماد بائیس جنمری تک ملتوی جسٹیس آلیا نیلم کی سربراہی میں تین اکنی فول بینچ نے سماد کی وفاقی حکومت لیکشن کمیشن وفاقی حکومت سمی دگر کو فریق بنایا گیا ہے سانہے نو مئی میں ملویز پی ٹی آئی کے اٹھارہ اشتہاری رہنماؤں کے شناختکار بلوک مراد سعید آزم سواتی حماد حضر اسلم اقبال کرامت خوکر شامل علی امین گنڈاپور واسق قیوم اور جمشید چیما کے شناختکار بلوک ادھر سابق گورنر میازر کا اپنے بیٹے حماد حضر کے خلاف کیسز کی تفصیل کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع جناہو سملہ جلاو گھراؤ کیس میں بائیس ملزمان کی زمانت منظور ایک سو اٹھ سٹھ کی دخواست پر سماد اکیس دسمبر تک ملتوی آٹھ ماہ سے یہ عدالت کے پاس جج ہے نہ کمرہ عدالتی سامان برامدے میں بکھرا پڑا ہے رگ مافیا کے خلاف کیسز کی سماد کرنے والی عدالت بے سرو سامان سیشن کورٹ انتظامیہ نے درگ کورٹ سے کمرہ خالی کرائیا رگ مافیا کے خلاف چار سو کیسز سماد کے منتظر ہیں 26 دسمبر سے نہروں کی بندیش جنوری کے پہلے ہفتے سے بھل صفائی کا آغاز پنجاب میں پندرہ ہزار میل پر پھیلی نہروں کی صفائی ہوگی نگران وزیرحالہ محسن اکپی کو اجلاس میں ویفنگ سبائی وزیر آمیر میر چیئرمن پی اینڈی ایڈیشنل آئی جی بی موجود تھے خات مافیا کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ ڈیپیٹی کمیشنرز کو خات کی سرکاری نرخوں پر فراہمی کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن چیف سیکرٹی کے زیر سدارہ ڈیپیٹی کمیشنرز کا ویڈیو لنک اجراس چیف سیکرٹی نے محکمات حفظ محولیات کی گرین بیلڈنگ سائٹ کا افتتاح کیا راشد کمالو رحمہ زہیر آباس ملک ہمراہ تھے پنجاب میں کھیلوں کے لیے دو سال کا شیڈول تیار ہر بچے کو دس ہزار روپے وظیفہ دیا جائے گا موشیرے کھیل بہاب ریاض کی ڈیڈی سپورٹس کے ہمراہ پریس کانفرنس صبح میں وزیراعظم تھا شام کو ہائی جیکر بنا دیا گیا نائنصافیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ ہم خاموشی سے سہ جاتے ہیں نواز شریف کا پارلیمانی بورٹ سے خطاب کہا انتقابات کی تیاریاں جاری آج بھی امیدواروں کے انٹیویو کیے سن سے ایک سو پیمتیس امیدواروں نے جکٹ کے لیے درپاس دی کوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی مختالف نہیں سیاسی جماعتوں کے دروازے باتچیت کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لیول پلین فیلڈ ملی تو اچھا سرپائز دیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی باغ باند پورا میں گفتگو بزرکار کون زبیدہ شاہین سے ملاقات خیریہ دریافت کی چیئرمن پیپلز پارٹی سے سیف اللہ مقسی کی ملاقات گلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا عام انتخابات کی تیاریاں تیز پی پی ایک سو پچاس شمن پارک باغ باند پورا میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر کا افتتہ تھا صدر لاہور اسنم گل اور عزیز الرحمان چرن نے فیتہ کاتا وکاس باکسر زاہر شاہ زلفقار علی کی شرکت نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے عوام کیلئے بہترین منصوبے لائے احسن اقبال کہتے ہیں سندھ کے عوام پنجاب کی طرح ترقی چاہتے ہیں تو نون لیگ کو آسما کر دیکھیں میا جعوید لطیف بولیں لیول پلینگ فیلڈز صرف سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں کے لئے ہونی چاہیے سہولت کاروں کے لئے نہیں صدر استحقام پاکستان پاچی عبدالعلیم خان سے اہم ملاقاتیں نون لیگ سنی تحریک سابق نازمین اور بلدیاتی عہدداران کی شمولیت پانچ صوبائی حلقوں سے یوسیز کے سابق نمائندے آئی پی پی میں شامل علیم خان نے پاچی مفلر پہنا گورنر پنجاب سے گورنر سین کامران خان ٹیسوری کے ملاقات باہمی تلچسپی کے آمور اور بینول صوبائی رابطیوں کو فروغ دینے پر گفتگو بلیگو رحمان نے کہا دونوں صوبے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کرسمس کی تیاریاں بھی زوروں پر آئی جی پنجاب عثمان انور سے مسیحی براد جی کے وفت کی ملاقات ہے ڈاکٹر خالد امناز کی قیادت میں آئے وفت نے کیک بھی کاتا ایڈی فاؤنڈیشن کے سبرا فیصل ایڈی کی آئی جی سے ملاقات میرا پیار آئے پی ایڈی فاؤنڈیشن کے سسٹم کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ ڈی ایڈی اپریشنز علی ناسی ریزوی کی ڈی ایس پی سے ملاقات ایلیٹ ڈالفن اینٹی رائٹ ایمٹی ہیڈکوارٹرز کے یونٹ شریک جو رائم کی روک تھام کے لیے کوششیں بڑھانے کی ہدایت کی اپنی حدود سے سامان باہر نہ نکالے تاجے گاڑی موٹر سائیکل منظور شدہ پارکنگ سٹینڈ میں پارک کریں اسسسٹنٹ کمیشنر سابزادہ یوسف کی تاجوں کو ہدایات ارزو بازار نیو انارکلی بازار کیمرہ مارکیٹ شالہ مارکیٹ کے تاجے ملے ایس پی سی ٹی علی رضا بھی موجود تھے گلوکار اسد کوریشی کی ترک کونسل جنرل سملاکہ ترک اور فلسطین پینٹنگ کے مقابلے کا دعوت نامہ دیا فاطمہ جناہ انسٹیٹیوٹ آف مادر اینڈ چائلڈ میں پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس گائنی پورٹل کا افتتہ نگران مزیر سہد پورفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم نے افتتہ کیا یونیورسٹی اور گنگا رامس اپتال کو پیپر پری کرنے کا اعلان فلیٹنز ہوتل میں بھی ریسک بیز انسپیکشن پر مبنیت اور بیٹی سیمینار کا انکار کیا گیا منہاج یونیورسٹی کے ذریعہ تمام کرسیمس کی مناسبت سے تقریب وائس چیئرمن ڈاکٹر حسین مہیددین قادری آج بشرب سبسٹینٹ فرانسیس شاہ کی شرکت مسلم اور مسیحی رہنماؤں نے کیے کر رہا بیکن آوس نیشنل یونیورسٹی کا اٹھاروان کا ملوکیشن پانچ سو چالیس طلبہ طالبات میں دکھنیاں تقسین سترہ طلبہ کو گولڈ میڈل ملے گورنہ پنجاب لیگ الرحمان تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے چیئرمن یونیورسٹی بورڈ نصیب محمود کسوری کاسیب محمود کسوری اور پرویز حسن کی شرکت پی سی ہوتل میں ریزلڈ اورینٹیٹ کالیجز کی تقریب پرنسپل ڈی ایچ ای کیمپس شمشاد شیخ نے صدارت کی یسی لیڈز یونیورسٹی ڈاکٹر ندیم بھٹی بھی آئے طلبہ نے مزاہیہ اور پاک نیوزیلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز کی تیاریاں سیلیکشن کمیٹی کے مشاورت کے بعد سترہ رکنی سکارڈ فائنل چیئرمن زکا شرف کی منظوری کے بعد ٹیم کا اعلان کیا جائے گا شہداب خاند کی جگہ عثمان قادر اور اسامہ میر میں سے کسی کو موقع دیا جائے گا ہاری صرف بی کومی سکارڈ کا ہی سانگی